عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم کاروان اردو برائے جماعت اول کے آج کے لیکچر میں آپ کو خوشہ مدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نات کی پڑھائی کی تھی اور اس کی املا کی مشک کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے امید ہے آپ نے اس سبق کی اچھی طرح پڑھائی کی ہوگی اب ہم اس سبق کی مشک مکمل کریں گے سٹوڈنٹس مشک میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھئے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی sound جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جیسا کہ پہلا لفظ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے تارے اور ہم اس کے ہم آواز الفاظ لکھیں گے پہلا لفظ ہم لکھیں گے پیارے اور سارے یہ دونوں الفاظ تارے کے ہم آواز الفاظ ہیں اگلا لفظ ہے بات اس کے ہم آواز الفاظ رات اور ساتھ ہیں اگلا لفظ ہے کام اور اس کے ہم آواز الفاظ جو ہم لکھیں گے وہ ہیں نام اور شام سٹوڈنٹس آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ساتھ پر اسی طرح سے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ جو کہ ہم نے ابھی یاد کیے ہیں ان کو اپنی کتاب پر خوشکر لکھیں گے اگلا question ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی تین خوبیاں لکھئے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو خوبیاں وہ ہیں نیک جیسا کہ ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑا تھا کہ نیکی کا دم بھرنے والے یا نیکی کی راہ دکھانے والے نمبر دو سچے اور نمبر تین حضور سب کے کام آنے والے تھے اس سوال کو بھی آپ اپنی کتاب پر لکھیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہے دیئے گئے الفاظ کے توڑ مومن میں دیئے میں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیے سٹوڈنٹس ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں اور ان کے توڑ آپ کو اس پزل میں دے دیئے گئے ہیں اس پزل میں سے آپ نے ان الفاظ کو ڈھونڈ کر یہ لفظ مکمل کرنا ہے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پودے اس کے بعد جو لفظ ہے شین علیف نون شان اس کے بعد لفظ ہے عزت تیہ علیف تارے بڑیے رے تارے خیوہ خوش ہین چھوٹیے شی خوشی اس کے بعد ہے چھے علیف چاہ نون دال چاند پھول اور سورج سٹوڈنٹ اس پزل کو آپ اسی طرح سے اپنی کتاب پر حل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی